اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقو قولی رب زدنی علماء اللہ مفقینا فی الدین رب یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین سرات البقرہ آیت نمبر 25 سب سے پہلے تفصیل کریں گے پھر اس کے بعد نفسی تجمہ ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْحَابِ قُلَّمَا رُزِّقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَارَةِ الْزِسْقُونَ قَالُوا اس سے پہلے والی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے سزا بتائے کہ ان کے لئے کیا سزا ہے جھنم کی آگ ہے اس کا اندن ہوں گے کافر لو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوش خبری سنا رہے ہیں مومنوں کو مسلمانوں کو کہ کافروں کے لئے تو جہنم ہے اب مسلمانوں کے لئے کیا ہے وہ مسلمان جو ایمان بھی لے کے آتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں جب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ایمان لے کے آتے ہیں ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ایمان لے کے آنا کافی نہیں ہوگا بلکہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہوگا اور ایمان لے کے آنا سے فیسی کو نہیں کہتے کہ پڑھ لیا سن لیا ایمان لے کے آگئے تو مطلب ہے ایمان لے کے آنا ہو گیا اب اس پر عمل بھی کرنا ہے عمل کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایمان لے کے آئے اگر صرف پڑھ کے ہی بس نظر انداز کر دیں گے تو وہ ایمان لے کے آنا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھنا سننا ان پر عمل کرنا ایمان لے کے آنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پڑھنا سننا عمل کرنا ایمان لے کے آنا ہے ساتھ میں عمل بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی نیک عمل کرنا ہے یعنی حقوقِ انہائی اور حقوقِ مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں نماز پرنی ہے روزی رکھنے ہے اسلام کے وقان پورے کرنے ہیں ان کے علاوہ ہم نے انسانِ حقوق بھی ادا کرنے ہیں تو یہ ہے ایمان لے کیانا ان کے لئے کیا خوش خبری ہے بہت بڑی خوش خبری ہے ان کے لئے جنت ہوگی جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے ہر طرح کے پھل ہوں گے ہر طرح کی نعمت ہوگی جنت میں جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا کچھ بھی دیا جائے گا کوئی پھل بھی دیا جائے گا تو وہ کہیں کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا اس بات کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جنت میں کوئی چیز ان کے سامنے لائی جائے گی مثال کے طور پر کوئی پھل ان کے سامنے لائی گیا وہ اسے دیکھتے ہی کہیں گے کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں تھا اس سے مختلف تو نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہی پہتان لیں گے کہ یہی پھل ان کو دنیا میں ملا کرتا تھا تو دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انہیں جنت میں جب پھل دیا گیا وہ پھر بعد میں دوبارہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی یعنی کالبی پسنوی یہی ہمیں پھل ملا تھا لیکن جب جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا ہمیشہ ہر دفعہ اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوا کرے گا پھل تو وہی ہوا کرے گا لیکن ذائقہ ڈیفرنٹ ہوا کرے گا ہر پھل شکل و صورت میں بلکل وہی سیم ہوگا لیکن اس کا ذائقہ پہلے پھل سے بہت مختلف ہوا کرے گا بدل بدل کے ذائقے ہوا کریں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نماز قصوف کے حدیث بیان کرتے ہو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو درانے نماز میں دیکھا کہ آپ نے اپنی اس طرح کوئی چیز لی ہے پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے شروع گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک خوشہ کو لینا چاہا اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا ہیتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے تو فرمایا جنت ہوگی مومنوں کے لیے جنت ہوگی باغات ہوں گے پھال ہوں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ بِيْهَا ازْوَاجُمْ مُتَخْحَرَا کہ اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی یعنی ایسی بیویاں نہ تو ان کے اندر کی نہ ہوگا نہ ہست ہوگا نہ بغس ہوگا ایسی چیزوں سے بھی پاک پیشاپ خانہ دھوک ہے جو نفاظ ہاتھ چیزے پاک پاکیزہ ہوں گی شرم و حیاء والیاں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی اس سے پہلے ان کو کسی جنہوں ان سے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا جنتی عورت کے سر کا دپٹا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے یعنی وہاں عورتیں پردے والیاں ہوں گی جو آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازتواج کا اندخواب کیا ہوگا وہ پردے والیاں ہوں گی یعنی دوسروں سے پردہ کیا کریں گی اور جو بیوی اپنے خامدوں سے جھگٹی ہیں ان کے بارے لیے آپ حدیث سننے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شہر کا تکلیف پنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی عورتوں میں سے اس آدمی کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے اسے تکلیف نہ دے یہ چند دن یا چند روز کے لیے تیرے پاس ہے اندھ قریب تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے یہ عبل مرجع کی حدیث نمبر 2014 ہے اور صحیح حدیث ہے تو اگر آپ لوگوں نے اپنے شہر کا ساتھ آخرت میں بھی پنا ہے تو ان کے ساتھ جھگڑا کرنا چھوڑ دیں تو دنیا تو ادنا سے بنی ہے تو یہاں پہ آرزی بیوی نہ بن کے رہ جائیں اگر ہمیشکی کا ساتھ پنا ہے تو اپنے شہر کے ساتھ خسن شروع سے محبت سے اور اچھے اقلاق سے پیش آئیں پھر تو آپ آخرت میں بھی ساتھ پالیں گی ورنہ صرف اور صرف دنیا تاکہ آپ کا ساتھ رہے گا اور وہ بھی اس طرح کے لرائی جھگرے میں ہی آپ میں اپنی زندگی گزار لیں گی اور بے برکتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے تو اس حید کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ فِيْهَوْ قَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ نہ وہاں پہ رانچ ہوگا نہ غام ہوگا نہ کینا نہ بھوز نہ کوئی بیماری اور نہ ہی کوئی اور قسم کا شر سکون والی زندگی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا پھر اسے زبا کر دیا جائے گا پھر ایک آواز لگانے والا ایک آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بھٹ جائے گی اور دوزخیوں کے گام میں اور اضافہ ہو جائے گا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا رنج و غم سے اسے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی صحیح مسلم کی ایک اور حدیث اس میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرمایا آواز لگانے والا آواز کرائے گا کہ اے اہل جنت بشک تم آبدان درست ہی رہو گے کبھی بیماری نہیں آئے گی یا کبھی بیمار نہیں ہوگے تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑاپا نہیں آئے گا تم عیش میں زندگی گزارو گے تمہیں کبھی پریشانی نہیں ملے گی اللہم مجعلنا منہم اللہم مجعلنا منہم تو جب بھی آپ لوگوں کو کوئی جنت کی خوشکبری شنائی جائے تو یہ دعا ضرور پڑا کریں اللہم مجعلنا منہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں فرما جب کافروں کے اوپر کوئی وعید کی آیت پڑھی جائے یا پھر کوئی حدیث پڑھی جائے تو پھر آپ کہیں اللہم لا تجعلنا منہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں نہ فرمانا تو آئیے تجمے کی طرف آتے ہیں وہ رزق دیے جائیں گی ملہا اس سے من سمارہ تن کسی پھل سے رزقان رزق دیا جانا قولو وہ سب کہیں گے حادللدی یہ تو وہی ہے جو روزقنا ہم رزق دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے وعدو اور وہ سب دیے جائیں گے بہی اس سے متشابہ بلکل ملتا جلتا یعنی متشابہ ہوگا ملتا جلتا ہوگا لیکن ٹیسٹ میں ڈیفرنٹ ہوگا ولہ ہم اور ان سب کے لیے فی ہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی متخاراتن پاکیزہ وہم اور وہ سب فی ہا اس میں خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ